موسیقی چل کر آئی تھی کہ اوٹیٹیٹ پلیٹ فارم سے کچھ الٹا سیدھا دکھایا جا رہا ہے بڑا ویسا جو ہے نندنی ہے اور اتینت اسب بھی اششت اشلیل بہت کچھ دکھایا جا رہا ہے تو اس کا بھی پرتکار ہونا چاہیے سنت ست پرشوں کے دوارہ تو یہ بات میرے موں سے نکل بھی گئی یہ کہنے کے لیے کہ دھیان رہے اس بات کا کہ بڑوں سے سممند بھی ہوں آپ کے تو یہ ان کی ادارتہ ہے یہ بڑی ادارتہ ہے ابھیمان نہ ہو کبھی بھی وہ کیول پڑھنے کی کاران نہیں ہے اس لیے جب رماں برمانی رودرانی دیو بالائیں سرو بالائیں سچ اندرہ یگ پتنیاں جو آنے سکتے ہیں بینہ آہوان کے سنکادک دوار پر کھڑے میرے دکش کہتا ہے میں جب چاہوں تب نارد آ سکتے ہیں میرے ہاں اور دیکھو برمہ کہ میں آہوان کروں گا اور برمہ میرے ہاں اس آسن پر بیٹھیں گے اور ایسا کر بھی دکھایا انہوں نے برمہ کوئی بٹھا دیا سنکادک نارد آ گئے سب ترشیوں کا آگمن ہو گیا لیکن کس کو چھوٹا کرنے کیلئے کر رہے ہیں کس کو بتانے کیلئے کر رہے ہیں جانتے ہو مہا دیو کا اپمان کرنے کے لئے مہا دیو کا ترسکار کرنے کے لئے یہ اتنا بڑا جو دکش نے یگے کیا مہا دیو کے اپمان کے لئے تو یگے سفل ہی نہیں ہوا اس راست منڈل میں بولا تو لیا سب کو آ تو گئی سچ اندرہ یگے پتنیاں دیو بالائیں سرو بالائیں اپسرائیں سویم دیو آدے دیو مہا دیو جس کے لئے برجواسی کہتے ہیں جب کھایا ہو بھنگ کو گولا یا منا میں دھوئی لیو چولا اور بھولے بن گئے بھم بھولا گوپی بن گئے گوپی بن گئے بھگوان مہا دیو گوپی گوپیشور چکلیشور بھٹیشور بھوتیشور مہا دیو وہاں ہے گوپی بن کر بیٹھا ہے بھور میں تو ان کا بشیق ہوتا ہے رودرا بشیق جلا بشیق ویدھی ویدھان کے ساتھ جیسے جیسے سانج سرکنے جیسے جیسے سانج گھرنیا لگتی ہے اور جیسے سانج آ جاتی ہے تب ان پر جلا بشیق نہیں پھر دیرہ سے مہندی چڑھنے لگتی ہے سندور چڑھنے لگتا ہے اوڑھنی اوڑھانے لگتے ہیں ان کے آس پاس نتھ رکھ دیتے ہیں بھور میں وہ بھولے کا ابھیشے کر کے سانج کو اسے گوپی بنا دیتے ہیں ہر دن برندہ ون میں گوپی بن کر وہ یہاں ایک بار آئے تھے وہ گوپی بن گئے تھے گوپی کسے کہتے ہیں گو کہتے ہیں اندریوں کو جس نے اپنی اندریوں کو بھیتر سماہت کر لے جو اندریوں سے پرثک ہے اندریوں سے الگ ہے ہمارے جیون میں ساری بھول اندریوں کے کارن ہو رہے ہیں ان کا بڑا ورچسو ہے اندریوں کا ہی آدھے پتہ ہے وہ ہی دیرترت تو کر رہی ہے انہی کا سوامیت تو ہے ہماری جبنہ تو چلی اندریوں کی رہی ہے یا من کی ہماری چلکا رہی ہے اپنی جو من چلاتا ہے وہ ہو رہا ہے جو اندریوں چلا رہی ہیں وہ ہوتا ہے ایسے میں مہادیو جب آگئے تب تو انہیں کیا بھیمان ہو گیا کہ برمہ ہمیں پرنام کرتے ہیں سنکادے کے نارت شیش شکاتے ہیں اور ہماری قدم تال ہمارے ساتھ مہادیو کا بھگوان انتر دھیان ہو گئے اہنکار میں وہ نہیں رہ سکتے کبھی نہیں جسی سیشتتہ کا بھیمان آتا ہے تب کا بھیمان مرت کا بھیمان کرتاپن کا بھیمان بھگوان ادرشت ہو جائیں گے بھگوان جیون میں نہیں رہیں گے یہ آپ کو بہت بار انبھم ہوتا ہے کہ نیرستہ آگئی جڑتہ آگئی اب جیون میں وہ رس نہیں رہا وہ ترنگ نہیں رہی وہ امانگ نہیں رہی وہ اُلاس نہیں رہا گھر تو ایسا ہی رہتا آپ کا آپ کے باہن بھون بھومی وشتار اٹھا لکائیں اور آپ کے والٹ میں وہ تھسے تھسا تھس کا ریڈٹ کارڈ تو بنے رہتے ہیں ان کی تو کمی نہیں ہوتی پر وہ ایک چیز چلی جاتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ نکل گئی وہ وہ آپ کو پتا لگ جاتا ہے کہ رس کہاں گیا جیون کا آنند اُلاس کہاں گیا تو جیون میں ایک سہستہ تھی وہ کہاں گئی وہ رس تو بھگوان سے ہی رہتا ہے برمہ رس وہ بنا سادھن کے رہے گا نہیں وہ پدارت سے نہیں آتا اور یہ تمہیں لگ بگ دو دشک سے بات کہہ رہا ہوں یہ بات کہ پرسندتہ پدارت ساپیکش نہیں ہے وہ گیاں ساپیکش بچار ساپیکش پرسندتہ پدارت سے نہیں آئے گی وستوں کی بہولتا سے نہیں آئے گی پدارتوں کی پرچرتا سے نہیں آئے گی وہ دھیر سادھنوں سے نہیں آئے گی وہ وچار سے آئے گی گیان سے آئے گی اس لئے بھگوان انتر دھیان ہو گئے اور جب راس میں سے بھگوان ہی چلے گئے تو پھر رس کہاں رہا رس تو ان کے کارون تھا ارے سامانے بھوجن میں رام رس نہ ہو تو بھوجن علونہ اور پھیکا لگتا ہے رام رس مانے نمک ہم سادھوں لوگ نمک کو رام رس کہتے ہیں اگر بھوجن میں رام رس نہ ہو تو بھوجن کتنا علونہ اور پھیکا لگتا ہے ارے تنک صاحب بھوجن میں نمک کیا پڑا کہ بھوجن ہی پھیکا ہو گیا دیگر مانسی شوش اگر بھوجن میں رس厲害 مانسی شاہ many مانسی شاہ وب تو کور too پھیکا حزdit